اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سات سے آٹھ میں ہوں کرنی ناز ہفتے کا آغاز شدید سیاسی گہمہ گہمی سے اویس پر بات کریں گے پروگرام میں لیکن ناظرین نو ستمبر منگل اور بت کی درمیانی شب سیالکوٹ لاہور موٹر ویپر گجرپورہ کے علاقے میں دو افراد تھے خاتون کو ان کے بچوں کے سامنے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا پیٹرل ختم ہو گیا تھا گاڑی بند ہو گئی تھی دری ہوئی سہمی ہوئی خاتون اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ کسی مدد کی منتظر تھی کہ درندے آدم بندوق کے زور پر قریبی کھیت میں لے گئے درندگی کے بعد جاتے ہوئے رقم و قیمتی سامان بھی لے گئے درندگی کے بعد وہاں مدد آئی اس کے بعد کیا وزیر اعلیٰ کیا وزیر اعظم کیا وزیر مواصلات کیا پولیس افسران سب کے لمبے چوڑے دعوے پولیس کانفرنس مجرم کو پکڑ کر انجام تک پہنچانے کی بات وزیر اعظم کی سخت سزائیں دینے کی بات وزیر مواصلات کی ذمہ دارے قبول کرنے کی باتیں سی سی پیو کی عجیب و غریب باتیں 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 اور صرف باتیں ہیں اور آج واقعے کو تین ہفتے یعنی کیس روز ہو گئے ہیں مرکزی ملزم آج بھی آزار خیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہیں شاید دور دراز دہات میں چھپا ہوا ہو شاید بھلیا بدل لیا ہو شاید کسی رشتدار کے گھر پر ہو آج بھی اندازے ہی لگ رہے ہیں جس ظلم و بربریت کا شکار وہ مسلوم خاتون اور اس کے بچے ہوئے اس رات ایک عورت کی ایک ماں کی کیسے بہرمتی ہوئی آغاز میں یہ پوری کہانی میں آپ کو سنا چکی ہے آپ سب یہ جانتے بھی ہیں لیکن میں آج 21 دن بھی دوبارہ یہ ساری کہانی اس لیے یاد دلا رہی ہوں کہ جہاں سی سی پیو صاحب کی کیس سے سنجیدگی کا عالم یہ ہو کہ مرکزی ملزم کا نام بھی نہ یاد ہو وہ کہیں کیس بھی نہ بھولا دیں یاد دہانی ضروری ہے بھائی شرم کا مقام بھی ہے ایسا سی سی پیو جو واشنگٹن اور گونتر آمو بے میں تائینات رہے ہیں برطانیہ کے خفیہ ایجنسی سے ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں اپنے آپ کو پولس کا بہترین افسر گنداتے ہیں کئی بڑے بڑے عوضوں پر تائینات رہے ہیں اتنے ہائی پروفائل کیس کے مرکزی ملزم کا نام تک نہیں جانتے بجائے اس کے کہ آپ انسانی حقوق کمیٹی کے سامنے پولس کی نا اہلی پر شرمندہ ہوتے ملزم ہاتھ سے نکل گیا اکیس دن بعد بھی پکڑا نہیں گیا اس پر افسردہ ہوتے آج پھر پھر آپ کی حصے اندازہ پھڑکی ہے آپ پھر اندازے لگا رہے ہیں کہ خاتون شہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلی سی سی پیو صاحب اس سے پہلے غیر محضب بیان پر آپ معافی مانگ چکے ہیں اس بیان سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں خاتون شہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلی تو کیا زیادتی جائز ہو گئی چھپن سال عمر ہے آپ کی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ بار بار معافی مانگنی پڑے اکیس دن بعد اب تک موقع پر جانے والے اہلکار اور افسران کے بیانات ایک نہیں ہو سکے ہیں وزیر آلہ صاحب وزیر آزم صاحب ایک ایسا سی سی پیو جو اپنے ماتحد کو کسی بھی قسم کے غلیظ الفاظ کہہ دیتا ہے پرنسپل سیکیٹری کو اپنی بات نہ سننے پر حوالات میں بند کر دیتا ہے آئی جی صاحب کے احکامات مارنے سے دیگر افسران کو بنا کر دیتا ہے متاثرہ خاتون کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے ایسے افسر کا آپ کس بات پر لحاظ کر رہے ہیں اکیس روز گزر گئے ہیں ریاستیں مدینہ کے دعوے دار عابد کا تاقب کریں اسے ڈھونڈیں نکالیں سزا دیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کیس پر میں متاثرہ خاتون کے آواز بن کر آپ کا تاقب جاری رکھوں گے اور عوام کو یاد دلاتی رہوں گی کہ تبدیلی سرکار میں زیادتی کا مجرم آج بھی اب بھی آزاد ہے پرگرام کے ٹاپک صاحب کو دکھاتے ہیں اپوزیشن پر ستمبر ستم دھانے لگا ہے ملی لانڈرن کیس میں لہور ہائی کورٹ سے درخواست زمانت خارج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ناب نے گرفتار کر لیا جالی ایکاؤنٹس کی میگا مانی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف زرداری فریال تالپر اور دیگر ملزمان پر پرد جرم آئی مریم نواز کا شہباز شریف کی گرفتاری پر سخت رد عمل کہتے ہیں شریف برادران کے اہلہ خانہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا وجہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود بھائی کا ساتھیں چھوڑا شہباز شریف نے کہا پکڑنا ہے تو پکڑ لیں نواز شریف کے بیان یہ کے ساتھ ہوں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا بات کروں گے تو اگلا ٹاپک ہوگا کیا نون لیگ کے گھونسلے سے پرندوں کی وڑان شروع ہونے جا رہی ہے لیگی ایم پی میا جلیل شرخپوری کے بعد نشاد دھاہا سے متعلق بھی خبریں آنے لگی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بھی نواز شریف کی تقریر پسند نہیں آئی ہے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گی نا بھائی کی محبت میں ہم آشف تصر انہیں وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے ایک اے پی سی نے کیا کر دیا ہے ہفتے کو مولانا کی اساسے سامنے آئے اور پیر کو دو فردے جرم اور ایک بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے اب اب اسے کیا کہوں میں گھیرا تنگ ہو نہیں رائے ہو گیا ہے پھر منی لانڈرنگ کیس میں نازوین شہباز شریف کی گرفتاری اور منی لانڈرنگ کے ایک اور کیس میں سابق صدرہ سپلی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور پر فردے جرم آئیت ہو گئی ہے ناب کا بلاوا جناب آلی مولانا تک بھی پہنچ گیا ہے شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مریم نواز فرنٹ سیج پر آ گئی ہے کہتی ہیں وہ نواز شریف کی لائن کو ہی فالو کر رہی ہیں ساتھی شہباز شریف کی مفاہمتی سیاست کو ان کی ذاتی سوچ قرار دیتے ہوئے کہا کہ میہ صاحب اور میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے مریم نواز صاحب نے مزید کہتی ہیں کہ ناب فیس نہیں کیس دیکھتا ہے تو بلین ٹری منصوبہ اور وزراء کی مبینہ کرپشن پر نوٹس کیوں نہیں لیتا موبن خصوصی آسم سلیم باجوہ کو طلب کیوں نہیں کرتا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی حدف تنقید بنایا ہے اور تلال چودری کے معاملے کو ذاتی معاملہ قرار دیا انہوں نے سنیے ذرا ان کی پاس شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کی ایک ذاتی سوچ ہے تیس سال سے ہے چالیس سال سے ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مفامت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں یہ تحریک انشاءاللہ بھرکنے والی نہیں ناب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں نہ بلینٹری سنامی نظر آتا ہے نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرکشن نظر آتی ہے ہے کسی میں اتنی حمد کہ آسم سلیم باجوا کو نوٹس بھیجے شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے یہ ان کی اپنی چیخیں نکل دیں آسم سلیم باجوا صاحب کا جو ہے سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے اگر آسم سلیم باجوا صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے پی سی میں لے کے جائیں گے اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیسٹا کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی اس کے اوپر پومنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا چار گھنٹے آپ ملاقات کریں گے کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے آپ نے تلال چودری صاحب کی بات کی تلال چودری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتن ذاتی نویت کا معاملہ ہے نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا مریم نواز صاحب اگر گفتکو سنیں ناظرین آپ نے مریم نواز کے کھل کر میدان میں آنے سے نون لیگ کو فائدہ ہوگا یا نقصان کیا آپ شہباز شریف صاحب بیمار ہونے والے ہیں اے پی سی کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک بڑا عام سوال ہے قیادت جیل میں ہو تو فیصلوں پر عمل درامت ہوگا کیسے احتجاجی سیاست کیسے اس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تکیہ مولانا فضل الرحمن پر تھا نا مگر اب مولانا خود ہی ناب کا ریڈار میں آگئے ہیں عامدن سے زائد اساس اجاد کیس میں مولانا کے دس راس جے یو آئی فی کے رانوما سابق دسٹرکٹ فورسٹ آفیسر موسیٰ خان پہلے ہی ناب کی تحویل میں ہیں مولانا کو بھی اکم اکتوبر کو ناب میں پیش ہونا ہے اور اب ان کی تین عرب کی ارازی اور بنگلو کی تفصیلات بھی منظر عام پر آگئی ہیں جس پر وزراء سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مولانا کی ذرائع آمدن ہیں کیا عربوں کی جائدات خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائے کوئی کرپشن کی ہے فیازل حسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کا ووٹ بینک تین عزلہ میں جبکہ جائدات ہر زلے میں آپوزیشن کے خلاف وزیر آزم بھی فرنٹ پوٹ پر کھیل رہے ہیں کھل کر کھیل رہے ہیں آپوزیشن اس طیفے دے تو وزیر آزم جنرل الیکشنز کے لیے تیار ہیں اور انہیں پورا یقین ہے کہ دوبارہ الیکشن ہونے پر اوپوزیشن ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے گی مہمان پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے اس سے پہلے کہ میں ان کے جانب جاؤں شہباز شریف کے حوالے سے ان کا یہ کیس ہے کیا کب سے چل رہا ہے کتنی رقم ہے نہیں مشرف بٹ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں مجھے اس کی ڈیٹیلز بتا دی جگہ پھر ہم باقاعدہ آغاز کریں گے مہمانوں سے گفتگو کا جی نہیں یہ جو کیس ہے یہ منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز والا وہی کیس ہے جس میں تقریباً ارزام یہ ہے پوری فیملی پر شہباز شریف خاندان پر کہ سات عرب سے زائد جو رقم ہے وہ اس کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور یہ بھی ان پہ ہے کہ دو ہزار سات کے بعد جیسا کہ شہداد اکبر صاحب نے بتایا تھا کہ دو ہزار سات کے بعد جب یہ واپس آیا یہ خاندان سارا تو اس کے بعد جتنا بھی بزنس انہوں نے کیا اس کی سیڈ منی جو تھی یعنی بنیادی رقم تھی وہ وہی ٹیٹیز تھیں جو کہ کچھ جو ہیں وہ بینامی ان کے اکاؤنٹ جو ہولڈرز ہیں کچھ انہوں نے گرفتار بھی کی ہیں نیب نے ان کے اکاؤنٹس میں آتی رہی ارزام یہ ہے کہ یہ رقم جو ہے بیسیکلی یہاں سے ہی پہلے بجوائی جاتی تھی باہر اور وہاں سے پھر کچھ رقم جو ہے وہ تو مرکزی ملزم سلمان شباز جو بیٹے ہیں شباز صریف کے ان کے اکاؤنٹ میں کچھ بینامی دار ہیں جو کہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اور کچھ رقم جو ہے آگے سے وہ پھر جیسا کہ جو شباز صریف کی دو اہلیاں ہیں ان کے اکاؤنٹس ان کو جو کچھ گر ایک کو لے کے دیا پھر ان کے اکاؤنٹ میں کچھ چیزیں کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہوئی مشکوک جس کو کہا جا رہا ہے اور کچھ ان کے ملازم ہیں جن کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ عرب روپے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئے جو کہ چند ہزار مہانہ کے ملازم تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈیر سے دو عرب روپے جو ہیں ان میں آئے ٹوٹل یہ سات عرب روپے کا سکیم ہے اور یہ جو ٹی ٹیز ہیں یہ وہی ہیں جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں حاصل بات یہ ہے کہ چار وعدہ ماف گواہ تو ہیں لیکن یہ بھی ہے کہا جا رہا کہ ڈاکومنٹری پروف ہیں اس میں ساری ٹرانزیکشنز کے دوسرا جو کیس جو کہ چودری شگر میل ہے وہ شریف خاندان کے دیگر جو نوازشیف خاندان کے ہیں مریم نواز بھی اس میں ہیں ملزم اور یوسف عباس بھی ہیں شبازشیف بھی ہیں لیکن وہ اس سے علیدہ کیس ہے یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائدہ اساسوں کا کیس ہے جس میں شبازشیف صاحب کو آج گرفتار کیا گیا شکریہ نعیم آپ کا اور اب مجھے پرگرام میں عزمہ بخاری صاحبہ مسلم لیگنون سے جوائن کر چکی ہیں نیر بخاری صاحب میں ساتھ موجود ہے میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی عزمہ بخاری صاحبہ آج شہبازشیف صاحب کی گرفتاری مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ان کے بھی اساسجات وہ بھی سامنے آ رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب پر فرد جرم آئی دو رہی ہے تو یہ جو پچھلے اتوار کو اے پی سی تحریکہ آغاز کرنا تھا اب اس کا مستقبل ہوگا کیا آپ اوپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے جب تمام سیاسی بڑے رانوما جو ہیں وہ یا تو جیلوں میں ہیں یا کیسز کا سامنا کر رہے ہیں تو پھر اوپوزیشن کرے گی کیا کیسے کرے گی بسم اللہ الرحمان رحیم بہت شکریہ کرن پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آبد ملی جو موٹروے گینگ ریپ کا ملزم ہے اس کے بارے میں آپ نے یاد کرایا اور آپ نے اس کمیٹمنٹ کا اظہار کیا کہ اس ملزم کا پیچھا کرنے میں آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گی اور ہم ان سے حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ کاش جتنی میں نے تلال چودری کے کیس کے اوپر کی اس سے ذرا سی جو ہے وہ اگر اس آبد ملی کے کیس میں کر لی ہوتی تو شاید وہ گرفتار ہو جاتا اور اس کو اس طرح سے بھلایا نہیں جا سکتا میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں اب آجاتے ہیں شباشیو صاحب کے کیس کے اوپر پہلے تو اور اے پی سی کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن کر دیا ہے عمران خان صاحب نے گونہ نے شباشیو صاحب کو ارسٹ اپنے انتقام اور حسد کے لیے کیا لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جس چیز کو اور خاص طور پر تحریک کو جتنا دبایا جائے جتنا چھپانے کی کوشش کی جائے وہ تحریکیں اتنا زیادہ آگے بڑھتی ہیں اور اتنے جذبے سے آگے بڑھتی ہیں تو اس لیے اے پی سی کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں جب یہ آپ انٹرو میں کہہ رہی تھیں کہ فلانا بھی نیب کے ریڈار میں آگیا فلانا بھی نیب کے ریڈار میں آگیا تو ریڈار میں آیا نہیں ریڈار میں لایا گیا ہے اور یہ اے پی سی کے آفٹر شوکس ہیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برداشت کرنے ہیں اس حکومت کے لیے جو خود کنٹینر اور دھرنوں کی پیداوار ہے جس نے چار سال جو ہے وہ ایک دن گھر میں چین نہیں لیا اس میں ایک عام تاثر یہ بھی ہے ایک طرف آپ لوگ کو پریشانی آپوزیشن کی صورت میں حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کے اندر اپنی ہی پریشانیہ ہیں اب آج کا اگر صرف مریم نواز صاحبہ میں ایک بیانیاں دیکھوں ایک عام تاثر یہ ملتا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں نواز شریف صاحب مضامت کی سیاست کرتے ہیں لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیان سے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ ان کی منٹیلیٹی یا ان کی ایک ذاتی رائے یہ ہوتی ہے کہ مفاہمت کی سیاست کی جائے لیکن جب نواز شریف صاحب کا آرڈر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے سرخ خمے تسلیم کرتے ہیں شہباز شریف صاحب تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج تو انڈورسمنٹ ہو گئی مریم کی جانب سے اب آپ لوگ اس بات کو دیفنٹ کیسے کریں گے اگر نظریہ ہی الگ الگ ہے تو پارٹی میں جماعتوں میں نظریہ کے علاوہ ہوتا کیا ہے نہیں یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مجھے اس کو اکسلین کرنے کی ضرورت ہے نظریہ ایک ہی ہے اور وہ نظریہ یہ ہے جو ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے وہی پی ایم لن کا نظریہ ہے کہ پاکستان کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے اور اس کے اندر آئین پاکستان جو جو جس ادارے کے بارے میں کہتا ہے اس کو ویسے چلنا ہے اب شباہ شریف صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں وہ ہمیشہ یہ اس بات کو پلیٹ کرتے رہے اور اس میں کوئی چھپیوی بات ہی نہیں ہے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں اگر ڈی ریل بھی کیا جائے اگر سادشیں بھی ہو اگر جو ہے وہ آپ کو سانس لینے میں دشواری بھی ہو تو آپ کو پھر بھی اپنے لئے راستہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کہاں ہے شباہ شریف کی مفاہمتی سیاست مجھے یہ تو بتائیے شباہ شریف کا بیٹا پچھلے ڈیڑھ سال سے جیل میں ہے اور خود جو ہے وہ پہلے دو دفعہ جیل ہو آیا تیسری دفعہ کو لے جایا گیا اس کو کہتے ہیں مفاہمتی سیاست اس کو مفاہمتی سیاست کہتے ہیں اور نواز شریف نے کون سی مضامتی سیاست کی مجھے یہ بتائیے شباہ شریف صاحب مفاہمتی سیاست تو کہ مریم نواز صاحبہ کو غلط لگتا ہے نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں میں نے کہا کہ ان کا ایک پوائنٹی فیو ہے کہ ہمیں پھر بھی آپ کو جتنے بھی آپ کے لئے رستے بند کیا جائیں ان رستوں کو کھولنے کا دو طریقہ کار ہے آپ کے لئے گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے کسی کے خیال میں وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آدھا گلاس بھراوا ہے سو یہ اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہے اور ہر طرح کے اس طرح کے نظریات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے شبا شریف آپ خود آن ریکارڈ موجود ہیں لیکن یہ جو بات میں آج پوچھنا چاہتی ہوں وہ جو ڈیل کے شہنشاہ ہمارے آج ذرا وہ تو میرے کوئی سامنے آئے آج مجھے آکے بتائے تو صحیح وہ کہا گئی ڈیل جو ہم مانگ رہے تھے اور وہ کہا گئی ڈیل جو شبا شریف کرنے جا رہے تھے اور شبا شریف جو ہے وہ ڈیل مانگ رہے تھے کچھ شرم آنی چاہیے کچھ حیاء ہونی چاہیے لیکن یہ ریاست مدینہ کے نام لینے والے جو ہیں انہوں نے مدینہ کو بھی نہیں بخشا اور خود کے ایک تو کردار اور وہ ایسے ہیں جس کے اوپر شاید بات بھی نہیں کی جا سکتی شبا شریف صاحب نے ہمیشہ برے وقت کے اندر جو ہے وہ سر جھکا کر وہ ہمیشہ ایک بات کے اوپر بڑے کنونس تھے اور ابھی کچھ دن پہلے بھی انکر کے ساتھ ملاقات ہی اس کی بھی انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کی خدمت کے ذریعے صحیح صحیح وہ اسیل جکا کی خدمت کرنی چاہیے آپ کو کوئی روکے یا وہ کرے وہ لگوات ہے ٹھیک ہے عزمہ آپ کا پوائنٹ ویو آگیا نیر صاحب میں معذر چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے مریم صاحب کے پریس کانفرنس چیکنین انہ آپ نے بھی سنی ہوگی آسیم سلیم باجوہ صاحب کے معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات پر نوٹس نہیں لیا گیا تو اس کیس کو اس معاملے کو وہ اے پی سی میں لے کے جائیں گے تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہے اس چانس ایس پر دیکھنا یہ بلی واضح بات ہے کہ آسیم باجوہ کا یہ ایشو ہے اس کے بارے میں اسنان آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک ابزورویشن بھی ہے کہ ڈیٹا ہی آویلیبل نہیں ہے ایس ای سی پی کے پاس یا وہ ریموف کر دیا گیا بات یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف آپ مقدمات بناتے ہیں اور انویسٹیگیشن سٹیج پہ نہیں بلکہ انکواری سٹیج پہ ہی آپ ان کو کسٹڈی میں لے لیتے ہیں ان کو بیہائنڈ دی باز بھیجتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تو ریسنٹی بہت ساری کورٹس کی جیجمنٹس بھی آئی ہیں ابزرویشن بھی آئی ہیں اور نیب کے بارے میں ہی ان کی کارکردگی کے بارے میں ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیب واقعی سیریس ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف کو اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں تو اب آپ پورٹ ان کو سارے معاملات کو دیکھ رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزیشن کو تو آپ اس کو آپ نشانہ بنائیں ان کو قید کریں ان کو مقدمات میں ملوث کریں اور جو گورنمنٹ کے لوگ ہوں ان کو آپ پوچھے ہی نا اور پھر ایک ابھی تک سٹیٹمنٹ اس کی کوئی کلیریفکیشن نہیں ہے یہ جو جسٹس جعوید اقبال نے کہا کہ گورنمنٹ کے بندوں کو ہم اسٹیہ نہیں کرتے کہ گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی تو یہ ہے انصاف اور یہ ہے امپارشیلٹی اس نیب کے چیئرمن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ نہیں رہا اس کا سربرا غیر جانبدار نہیں رہا ان کے تفتیشی غیر جانبدار نہیں ہے اور اس لیے اگر ان کی بہتر تفتیش ہوتی تو جتنی زمانتیں شاہد خاکار عباسی کی ہوئی جتنی زمانتیں اور دیگر لوگوں کی زمانتیں پیپلز پارٹی کے ان میں ابزرویشنز ججز کی آئی ہوئی ہیں کہ نیب کی کارکردگی کے بارے ہیں نیب کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا ان کو کوٹس میں کیسز اسٹیبلش کرنے پڑیں گے اور جب تک وہ اسٹیبلش نہیں کریں گے کنوکشن نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں کون سے ہم پیپلز پارٹی کے لیڈے کے خلاف آج تک کنوکشن ہے ایک کنوکشن پیپلز پارٹی کے کسی رینما کے خلاف نہیں ہے جتنے مقدمات بنائے الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے جو پروٹیکل لیڈرشپ تھی وہ ایک ویٹ ہوتی نہیں وہ بھری ہوتا رہے اس لیے میں سمجھوں کہ نیاب کی کارکردگی سر اس پر بڑی مایوس کارکردگی ہے عدالت بھی اس طرح کے اس کے اوپر مارکس دے چکی ہے مجھے بتائیے ابھی آپ نے بھی عظمہ سے جو گفتگو چل رہی تھی مریم صاحبہ کے گفتگو آپ نے سنی ہوگی شہباز شریف کے حوالے سے ان کے نظریہ کے حوالے سے مریم صاحبہ نے آج اس بات کو بڑا کلیار کر دیا ورنہا اس سے پہلے اگر مسلم لی گنون سے سوال کیا جاتا تھا تو اس جس کو ڈینائی کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا جو سیاست کا انداز ہے وہ ایک ہی ہے لیکن آج بڑا کھلم کھلا مریم نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہاں جی ان کی ایک راہ ہے ان کی ذاتی راہ ہے لیکن جب شہباز شریف صاحب کا حکم ہوتا ہے وہ سراکھوں پر ہوتا ہے اب جب یہ بات کلیار ہو گئی ہے سر تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف آپ شہباز شریف صاحب کیونکہ وہ یہاں پر قائد ہیں سارے معاملات کو لے کر وہ چل رہے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے نظریہ کو ان کے بیانیے کو پولو کرے گی ان کو ساتھ لے کر چلے گی یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چلے گی میرا خیال ہے آپ نے وہ ڈیکلریشن پڑھا ہے جو اے پی سی کا ڈیکلریشن تھا ٹویلیڈی سکس پوائنٹ سے اگر آپ نے وہ پڑھا ہوتا شاہد آپ یہ سوال مجھ سے نہ کر دی جی سر بنیادی بات یہ دیکھیں کہ ہر پلوٹیکل پارٹی میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے لیکن پوائنٹ آف ویو وہ پریویل کرتا ہے جو جو روٹی رسین ہوتا ہے یہ جو قیادت کے لسین ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہمارا لسین جو بھی ہے وہ ٹویلی سکس پوائنٹ سے جنڈا ہے وہ ڈیکلریشن ہے اور ہم وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا اور دیگر گیرہ جماعتوں کے لیڈرشپ نے بھی خطاب کیا لیکن رائے اپنے اپنی دی لیکن ایک کنسنسس کس پہ تھا ان ٹویلی سکس پوائنٹ پر سا جو چارج شیٹ تھی اس گورنمنٹ کے خلاف اس لیے ہم تو اس ڈیکلریشن کے پابند ہیں باقی انٹرنل پارٹیز میں ڈسکیشن کیا ہوتی ہیں ہر پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اپنا ایک اصول ہے اور ایک لسین لیتی ہیں لیکن ہم جو کنسنن ہے کہ جو لسینز اے پی سی میں ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان لسینز کو آنر کرتی ہے دیگر پولٹیکل پارٹیز بھی اس کو آنر کرتی ہیں اور ہم ہماری جو پیش رفت ہوگی جو پولٹیکل موو ہوگی انہی پیرامیٹرز کنٹر ہوگی جو ہمارا ڈیکلریشن ہے ٹھیک ہے جی یو آئی فیس مجھے اتاو رحمان صاحب میں انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں آپ اپنے جملہ دے دیجئے گا اتاو رحمان صاحب بھی جوائیں جی اس میں اس میں آپ جملہ کر لیں اوکی میں صرف یہ بات کی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بحث ہی فضول ہے جو آپ کر رہی ہیں پی اے ملن کے ایک ہی قائد ہیں جن کا نام ہے میاں محمد نواز شریف اور وہ شباز شریف کے بھی قائد ہیں وہ مریم نواز کے بھی قائد ہیں وہ سب کے قائد ہیں اور ہم باتیں آپس میں بہت ساری کرتے ہیں گھروں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد فیصلہ جو ہے کنسنسز کے ساتھ ہوتا ہے اور قائد جو ہے جو فیصلہ سنادرتا ہے اس کے اوپر سارے تسلیم خم کرنا پڑتا ہے اور اس لئے نواز شریف صاحب جو نظریہ ہے وہی پی اے ملن کا نظریہ ہے اور وہی شباز شریف کا نظریہ ہے اس کے اوپر درار پیدا کرنا یا اس میں سے کچھ انٹریگز کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا اچھا عزمہ مناسب بسکلی یہ بحث میں نہیں کر رہی ہوں یہ آپ کے اپنے ایم پی ایز ہی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو بڑے سبرزار آدمی ہے لیکن نواز شریف صاحب نے جو تقریر کیا ہے جو باتیں کی ہیں وہ بڑے غلط کی ہیں وہ آپ کے علمیں بھی ہیں کہ آپ کے کون سے ایم پی ایز ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ اگر میں نے اس کو بھی ڈسکرس کر رہا ہوں آپ اگر ان لوٹوں کی بات کر رہی ہیں جو پہلے پانچ شہ دفعہ دربارے آلیا بزدار میں حاضری دیا ہے ان کو تو ہم اپنی صفحوں میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں ان کو تو ہم بہت پہلے سے نکال چکے ہیں پرابلم یہ ہے کہ کچھ قانونی نکتے ہیں کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیسے جایا جائے وہ ہماری صفحوں میں ہیں ہی نہیں نہ ہم ان کو اپنی صفحوں میں مانتے ہیں اس لیے میں تو ان کو کہتی ہوں اتنے غیرت مند ہیں نا اگر اتنے جیدار ہیں تو استیفہ دے مو پہ مارے پی ایم ایل این کے ان کی ٹکٹ اور جائیں الیکشن لڑکے آئیں اور پھر میں دیکھوں گی کہ وہ اپنے ہلکوں میں جاتے کیسے ہیں ان کے ہلکوں میں جو بینر لگ رہے ہیں ان کے ہلکوں میں جو لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ذرا باہر تو نکلیں نشاعت ڈہا کے ہلکے میں ہم نے کینڈیڈیٹ فائنل کر لیا ہوا ہے اگلے الیکشن کے لیے اور یہ شرکپوری صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے دس پندرہ لوگوں کی لائن ہے ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کی ہم وہاں کھمبا بھی کھڑا کریں گے وہ انشاءاللہ شیئے کے نشان پر جیت کے آئے گا یہ شرکپوری صاحب اپنی جو ہے خاتر جمع رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے عزمہ عطا رحمان صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کبھی سب سے پہلے تو مجھے بتا دیئے مولانا فضل رحمان صاحب سر تھی یہ سر اب آ رہی ہے تورا ایمان صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام بہت شکریہ محترمہ ایسا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک مولانا صاحب کو کوئی نوٹس نہیں ملا صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اس حوالے سے اور میں ابھی تک ہمیں کوئی نوٹس نہیں بھیجا میرے حیال میں بہتر یہ ہوگا کہ میڈیا والے جو ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں اگر آپ لوگوں نے اس طرح مولانا کا ٹرائل کرنا ہے باقی نیب میں نہ یہ جرت ہے نہ وہ یہ کر سکتی ہے ہم ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس سے پہلے چیلنج کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب کی خلاف کوئی چارج ہے وہ سامنے نہ پچھلے پانچ سال بھی ان لوگوں کی حکومت رہ گئی صوبے میں کوئی ایک چیز تو لے آسے نا اور ابھی بھی صرف بیدر بھکیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے ابھی بھی جب یہ بات یہ شروع ہوئی تو انہوں نے ہمارے ایک ساتھی موسیٰ خان صاحب کو گرفتار کیا ہے اور مید میں ان کو گرفتار کیا ہے اس پر دیائی خان نے پہاڑ پور تحصیل میں ہم نے احتجاجی جلوس کیا کہ وہاں سے گرفتاریاں شروع ہو گئیں اب دیائی خان نے کل ہم نے احتجاج کیا تو اس پر گرفتاریاں شروع ہو گئیں ہیں اب تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آئندہ اب اس کے بعد صوبائی سطح پر ہمیں احتجاج کریں گے اور بجائے ادھر ادھر کرنے کے ہم سیدھا کور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے تو ساور میں تو ہم تو ان چیزوں سے دھنے والے نہیں یا پیچھے ہٹنے والے وہ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کر لیں گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں ابھی آج انہوں نے شہباز شریف صاحب گرفتار کیا تو ان کے خیال یہ ہوگا کہ شاید ان گرفتاریوں سے یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے ممکن نہیں ہے ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو ہر صورت میں گھر بیجنا ہے اب اس کے بعد یہ گرفتار کرتی ہے آپ نے سر شہباز شریف صاحب کا حوالہ دیا تو میں بھی آپ کو ایک حوالہ دیتی ہوں آپ کی بات سے مجھے یاد آیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیپ کی کیا جرت ہے تو سر یہی الفاظ آسفلی زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے نیپ کی کیا جرت سر آج آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں آج دیکھیں فرد جرم ان پر آئید ہو گئی ہے ان کے بہن پر آئید ہو گئی میں نہ زرداری کے بلبوتے پر بات کر رہا ہوں نہ نواز شریف صاحب کے بلبوتے پر بارک کر رہا ہوں میں اپنے ورکروں اور کارکنوں کے بلبوتے پر بات کر رہا ہوں اور وہ ان میں اگر جرت ہے تو جمعیہ علماء اسلام کو ہاتھ ڈال کے بھی میں پھر چیلنج کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کرتا ہوں سر کیا ریاکشن ہوگا سر آپ کا ہم اتنے کچھے چنے نہیں ہیں یہ لوہر کے چنے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا یہ خان میں یہ انہوں نے بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے ان کو ہم سکھائیں گے کہ یہ ہوتے کون ہیں ان کی صوبے میں حکومت کون ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گرفتاری عمر میں آتی ہے تو آپ پشاور پر کور کمانڈر کے گھر کے باہر جا کر اعتجاج کریں گے صرف ان کے گھر کے سامنے کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پیچھے کون ہیں عدو رحمان صاحب یہ 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 سٹریکیجی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک یہ صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے حالانکہ ناپ کا گلاوا بھی آگیا ہے ایسا تو نہیں ہے سر کہ ابھی آپ قصے میں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں آیا ناپ کا گلاوا سر ابھی آپ قصے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیان سیاہ کو سباک سیٹ کر پیش کیا گیا ہے آپ مجھ سے جو کچھ کلوانا چاہتے ہیں وہ میں نہیں کہتا لیکن میں جو کچھ کہا ہے اس پر قائم ہے سر میں ایسی نوٹس ابھی تک نہیں آیا نوٹس ابھی تک نہیں آیا اور انہوں نے دیا ہم جو گرستاریاں کیوں اس پر ہم پشاور میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور پور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کریں ٹھیک ہے سر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاوہ نہیں آیا جرت نہیں ہے لیکن یہ کب کرنے جا رہے ہیں آپ کی احتجاج بھائی میں نے ارس کیا کہ وہ نوٹس مولانا صاحب کا آپ پوچھ رہی ہیں ان کو کوئی نوٹس نہیں لگا جہاں تک بات ہے ہمارے وہاں دیائی خان میں ساتھوں کی گرستاری وہاں ان کے کروں پر چھاپے وہاں پر ان کے خلاف میں سائیار کاٹنا ہم اس پر احتجاج کریں سر کب کرنے جا رہے ہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے یہ تو کل پرسو ہمارے جماعت کا اجلاس بلایا ہے سوبے میں ہم نے تاریخ کا تائین وہ کریں گے سر یہ کب تک ہو جائے گا یہ اسی ویک میں ہی ہے آگے یہ آپ کہہ رہے ہیں تاریخ کا تائین کیا فارش کا تائین کل نپرسو ہم اپنی شورہ کی جلاس میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے عطا الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود ہیں یہ پیغام آیا ہے نواز شریف صاحب کا ذراہہ وہ میں ناظرین کو بتا دیتی ہوں پھر میں مہمانوں کی جانب دوبارہ جاؤں گی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے کٹ پتلی نظام نے اے پی سی کی قراردات کی توصیق کر دیے شہباز شریف نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر اے پی سی میں کیے گئے تمام فیصلوں پر عمل درامت ہوگا نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایسے اوچھے ہتکندوں سے ہمیں جھکایا جا سکتا ہے یہ نواز شریف صاحب کا ٹویٹر پیغام سامنے آیا ہے شہباز شریف کی گرفتاری نے اے پی سی کے قراردات کی توسیق کر دی ہے لندن میں اجلاس جاری تھا اور اس اجلاس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ ٹویٹر پیغام سامنے آیا ہے کیونکہ میرے ساتھ عزمہ بخاری صاحبہ ساتھ ہی موجود ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں عزمہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات سے پہلے میں بات کری تھی عطا اور ایمان صاحب سے ان کا اپنے ان کی گفتگو دیکھی وہ بڑا ہارش قسم کا ریاکشن دینے جا رہے ہیں ابھی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا جو ایف آئی آر کارکنوں پر ہو رہی ہیں اس پر تو اس معاملے پر مولانا فضل احمان صاحب کا ان کی جماعت کے ساتھ دیں گے لوگ دیکھئے کوئی شک نہیں اس کے اندر کوئی بھی اس طرح سے آپ سیاسی انتقام سی انتقام کا نشانہ لوگوں کو بنائیں گے آخر کب تک چھپ رہیں گے دیکھئے ہم نے بھی قانون اور آئین کے سامنے سر جھکانے کی جو ہے وہ بات کر کر کے اپنے آپ کو دو دھائی سال سرندر رکھا ان کے سامنے یہ آتے تھے بتاتے تھے فلانا جا رہا ہے فلانا جا رہا ہے اور اب تو شباز صاحب کے بارے میں تو بہت اے پی سی کے زبانے زدہ عام تھا کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا اور وہ بھی جانے سے پہلے جیسے میاں صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ منٹلی تیار تھے کہ ان کو بھیجا جائے گا ظاہر ہے تحریکیں چلانے کے لیے کرن قیمت دینی پڑتی ہے اور وہ قیمت سیاسی کارکن دیتے ہیں اس کے لیے ہم سب تیار ہیں اور میں تو سمجھتی ہوں کہ مربانی کریں یہ جیل بھرو تحریک کریں اور یہ ہمیں سب کو لے جائیں کتنی جیلیں بھریں گے یہ دیکھ لیتے ہیں اس وقت عام آدمی کا جو حال ہے اس وقت عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ابھی وہ دیکھیں نا بے پرک کی مار دیتے ہیں وزیراعظم صاحب وہ دیکھیں نا جی وہ میں الیکشن کرا دوں گا یہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتیں گے اوہ بھائی اپنی فکر کرو اپنی اپنی زمانتیں زب کرانے کی فکر کرو ذرا باہر نکل کے دیکھو تو صحیح ایک تو اسلامباد میں جا کے شاید انسان کا دماغ اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کا ریالیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو معلوم ہے کہ دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کے بعد آج شیگر بلڈ پریشر اور یہ جو زچگی کی دوائیاں ہیں یہ سب معاملات ہیں یہ کہاں پہنچ گئی بات ان کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو چکے ان کو اندازہ ہے بجلی کے بلو میں چیزا ہوتا ہے اور لوگ آپ کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کا اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا برا حال ہو جائے گا نگر صاحب سر مجھے یہ بتائی کہ یہ آسف علی زرداری صاحب پر اور ان کے ہمشیرہ پر فریال تالپور صاحبہ پر فردجورم آئید ہو گئے سر پاکستان پیپلز پارٹی آگے قانونی معاملات میں کس طرح سے جا رہی ہے سر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں دو بنیادی بات ہیں ایک ہے ہماری قانونی جانب وہ تو ہم کورٹس پر لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایسا کامیابی ہوئی اور جو بے بنیاد مقدمات تھے ان سے ہماری قیادت بری ہوتی رہی ہے لیکن ابھی جو یہ سلسلہ شروع کیا اے پی سی کے بعد انہوں نے میں سمتا ہوں کہ یہ گرفتاریوں سے انہوں نے اپوزیشن کو مزید چارج کر دیا ہے ہمارا جو ہے وہ آہ جو پلان تھا ایکشن پلان تھا وہ اکٹوبر سے شروع ہو رہا تھا اور الٹی میٹی لانگ مارچ ہم نے آہ ٹوورڈ اسلام آباد جنوری میں کرنا تھا اور اس وقت تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پبلک کا حال انہوں نے کر رکھا ہے بوکھر افلاس بڑھ چکی ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے تو عوام تو سڑکوں پہ ہوں گے اور پلٹیکل لیڈرشپ جہاں وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی تو ان کو میرا خیال ان کا بوریا بسرا گول جنوری تک ہو جائے گا اور سر یہ جے یو آئی فے جو بات کر کے گئے ہیں مولانا عطا اور رحمان صاحب ان کو سپورٹ حاصل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی سر دیکھیں یہ پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے نام سے ایک نیا آلائنس وجود میں آیا ہے جو بیس سپٹیمبر کو آیا جس پہ بارہ پلٹیکل پارٹیز تھی اور دیگر پلٹیکل پارٹیز اس میں شریک ہو سکتی ہیں جب یہ آلائنس ہو گیا تو اس لیے جتنے بھی مووز ہوں گی جس سپٹ میں بھی ہوں گی یہ مشترکہ مووز ہوں گی یعنی کہ جس کی بات کر رہے ہیں کل کی کہ کل پارٹی کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد تاریخ قطائی ان کیا جائے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موو ہوگی وہ مشترکہ موو ہوگی بہت بہت شکریہ نیگر بخاری صاحب عظمہ بخاری صاحبہ آپ لوگ ساتھ موجود بہت بہت شکریہ نیگر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نیگر صاحب جی لاسٹ کارمنٹ کر دیجئے گا یہ جو ڈسیئن ہے یہ جو آئی ایف کا ڈسیئن ہے ہمارا ڈسیئن وہ ہوگا جو ہماری قیادت پی ایم ڈی سی پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ الائنس جو ڈسیئن کر رہے گا ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ اس کی جتنی جماعتیں ہیں تمام جماعتیں پابند ہیں اس ڈسیئن کی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا اپلکسات موجود ہے ایک بریک کے بعد واپس آتی پرگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدی کہتی ہوں ایسے خبر آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی سندھ سرکار نے دریہ دلی کی حد کر دی ہے یا حد پار کر دی ہے سندھ کی عوام کا جو بھی حال ہو جانوروں کی خوب دیکھ بھال ہو بارشوں سے متاثر جانوروں کے لیے باسٹھ کروڑ اوپے جاری کر دیے گئے ہیں باسٹھ کروڑ بائیس کروڑ اوپے کی تو صرف مچھر دانیاں خریدی جائیں گی نو ہزار فی عدد کے حساب سے یہ کون سک نیمتی جانور ہیں یہ کیا کر رہی ہے سندھ گومت کی منصور مغیری مجھے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں منصور بتائیے کہ تم مجھے خود سمجھ نہیں آرہا ہے یہ کیا قبر دے رہی ہوں میں ناظرین کو دیکھیں یہ میرے لیے آپ کے لیے اور سندھ بھر کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے ملک اور انٹرنیشن لیول کے جو ہمارے ناظرین ان کے لیے یہ حیرانگی کی خبر ہے کہ سندھ سرکار کو عوام کی اتنی پریشانی نہیں جتنی ان جانوروں کی پریشانی ہے جس کے لیے آؤٹسائیڈ بجٹ سے باسٹھ کروڑ روپے کی سمری بھیجی گئی وزیراعلا سندھ کو اور وزیراعلا سندھ صاحب نے آنکھیں بند کر کے وہ سمری سائن کر دی جس پر باسٹھ کروڑ روپے جاری ہو گئے محکمہ لائیو سٹاک کو تو مچھر دانی کی ایک اسکیم ہے جس میں بائیس کروڑ ساڑھے بائیس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں کہ جانوروں کو مچھروں سے بچانے کے لیے ساڑھے بائیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے میرے جو ذرائع ان کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں ان کے ساتھ پانچ بڑے فارمز ہیں ایسی کوئی مثال ملتی ہے منصور اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے اتنی بڑی اتنی خطیر رقم جانوروں کے لیے کبھی خرچ نہیں کیجئے جانوروں کے نام پر ضرور پیسے لیے جاتے ہیں لیکن جانوروں پر خرچ نہیں ہوتے ہیں یہاں تو انسانوں کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں یہ تو جانور بیچارے بے زبان ہیں ان کو کیا پتا یہ کہاں شکایت کریں گے ہمارے لیے یہ مچھر دانیا آیا جو چارہ لیا جا رہا ہے پچیس کروڑ پی کا یا جو دیگر عدویات ہیں وہ ان کو ملیں گی نہیں ملیں گی یہ بہت خانچے کی بڑی سکیم ہے یعنی منصور مغیری صاحب اتنا برا حال ہے بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پورے شہر میں اندرونے سندھ مچھروں نے برا حال کر کے رکھا ہوا ہے ملیریا کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں ایسا نہیں ہو رہا سندھ گورنمنٹ سے کہ کوئی بجٹ مختص کر کے اسپری کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں جانوروں کے لیے صرف بائیس کروڑ اوپے مچھر دانیوں کے لیے بارے سندھ گو مد بہت بہت شکریہ آپ کا منصور مغیری آپ پروگرام ہوتے ہیں ناسوین بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی مسلم لیگنون کے حوالے سے اے پی سی کے حوالے سے اور اب جو میں بات کرنے جا رہی ہوں اے پی سی کے اندر ہی ماف کیجے گا مسلم لیگنون کے اندر ہی کچھ درادیں کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں اور وہ ایم پی ایس جن کے اوپر پہلے بھی مسلم لیگنون نوٹس رس کر چکی ہے جو پہلے بھی وزیر آلہ صاحب سے مل چکے ہیں ان کے لیے باتیں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جو نواز شریف صاحب نے سپیچ کیا ہے جو انہوں نے تقریر کیا ہے اس پر اعتراضات ہیں تو مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں نشات جاہا صاحب میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گی سر ابھی آپ سے پہلے عزم بخاری صاحبہ پروگرام میں ساتھ موجود تھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا اپنے اون پر الیکشن لڑکے دکھا دیں ووٹ نہیں پڑیں گے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے اور مسلم لیگنون کے نام پر کھمبا بھی کھڑا کر دیا جائے آپ کے علاقے میں تو وہ جیت جائے گا سر اتنے اختلافات ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے اپنے اپنے تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے پارٹی نشات صاحب جی جی پہلی بات تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگنون میں درادے پڑ گئیں یہ درادے میں پڑی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں اور جو سچ بولنا جانتے ہیں رئی عزمہ کی بات ہے عزمہ مجھے یاد ہے اس نے مجھے کہا تھا میں خالے وال میں آپ کے خلاف کا پیر کروں میں نے تو اس کے لئے نیکسی بھی تیار کرا دی اب پتر ہی ہو کب آئے گی میں انتظار کر رہا ہوں میرے خلاف کا پیر کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ سچ بولنا سب سے پہلے پاکستان ہے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے میاں نواز شریف جو افواج پاکستان کے بارے میں بات کیے مجھے آپ بھی بتائیں کیا یہ صحیح انہوں نے بات کی ہے اور یہ افواج وہ ہے جو ہم رات کو سوتے ہیں یہ بچارے جانتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں اور یہ آج نہیں میاں نواز شریف سے بدا پوچھے کہ جب آپ کے دور میں امرجنسی ہوتی تو آپ فوج کو چھو بلاتے تھے بلاتے تھے نا فوج تو ہمارا حصہ ہے گورنمنٹ کا جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت ہوتا ہے فوج کوئی بلاتے کہ آیا ہماری مدد کرے چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ زلزلہ ہو کوئی بھی افوات ہو تو اللہ حبداللہ سب سے پہلی ہماری فوج پاکستان فرائیڈ پر لڑتی ہیں فرائیڈ پر جدو جائد کرتے ہیں لوگوں کے لئے پبلک کے لئے اور بڑی ہماری دنیا میں ہماری نمبر ون فوج ہے تو ان پر ایسی بات کرنا ہے کہ یہ داخلت نہ کریں نشاد صاحب آپ کے اس نظریے کو پاکستان مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں نشاد صاحب کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ مجھے یہ بتائیے جو باتے کر رہا ہے میاں نواز شریف پہلے جب اس نے خود کا انڈیا کے پرائیڈ 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 نشاد صاحب آپ کو میری آواز آگی ہے قابل صاحب مجھے میاں صاحب نے یہ یہ کر رہا تھا کشویر کے لئے بات یہ تو منافق ہے اور بطرل بہتے اس کو غدار کہو گا یہ جو اس کے بیانے یہ تو غداری کے زبرے بہتتے ہیں اگر آپ اس کو درانے کہتے ہیں جو بھی نام دے مجھے اس نے کون فارکری پڑھتا سر جن کو آپ غدار کہہ رہے ہیں تو ان کے ٹکٹ پہ جو سیٹ آپ کے پاس ہے وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں چھوڑوں وجہ سر جن کے ساتھ آپ کا ذہن نہیں ملتا جن کے ساتھ آپ کا نظریہ نہیں ملتا جن کو آپ غدار کہتے ہیں ان کے بینر پر سیٹ رکھ کے کیا کریں گے سر اور یہ ساری باتیں تو سر دو ازار اٹھارے کے ایلیکشن کی کیمپین میں کرتے تھے نشاد صاحب یہ ساری کیمپین میں کرتے تھے اپنی باتیں سر آپ پود لڑکے آئیں اپنے بلبوتے پر آئیں نشاد صاحب نہیں بلبوتے پر آئیں گے ابھی تو الیکشن لڑکے آئے نہیں کہ تکٹ پر میں نہیں کیتا سر میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں آپ سیٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے جو مسلم لیگ نون کا ٹھپا ہے آپ کے پاس سر اس کو چھوڑ کے آپ الیکشن لڑیں آ جائیں واپس اور پھر بات کریں کھل کر میں اس طرح امیر آدمی نہیں ہوں سر اس وجہ سے جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار ہیں یا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط باتیں کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ نے سیٹ بھی رکھنی ہے اور ایکسپوز بھی کرنا ہے نشاد صاحب یہ یہ وجہ نہیں ہے یہ تو آپ کی سوچ ہے میری سوچ تو میری سوچ تو یہ ہے میرے مجھا بھانا 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 جب ایم پی ای بلٹی ارز بھانا لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں پاکستان کا وفاد دار ہوں گا اور میں پاکستان کے مطلب کوئی بھی ایسا کام جو میرے ملک کے خلاف ہوگا وہ میں قابل قبول نہیں کروں گا میں تھا وہ جو حلب اکھا ہے تو اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ٹھیک ہے نشاد جا صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ پرگرام موجود ہے آپ کا بہت شکریہ نا سرین پرگرام کے آخر میں میں بات کہنے جا رہی ہوں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے گزشتہ چھے ماہ سے خوب سیاسی حل چل رہی اور بلاخر وزیر آزم سیر آزم صاحب نے پھر گیارہ سو اورب کے پیکج کا اعلان بھی کیا جس میں سے اب تک ایک روپے کا کام نہ وفاق نے کیا ہے نہ ہی سن سرکار نے کیا ہے لیکن پریس کانفرنسز ایک دوسرے کے خلاف خوب باتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن ان دو حکومتوں کے درمیان تین جماعتیں ایسی ہیں جو کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں آگے آگے ہیں ان میں ایمکیو ایم کا نام ہے جماعت اسلامی ہے پاکسر زمین پارٹی ہے یہ کچھ کر سکے یہ نہ کر سکے لیکن احتجاجی ریلیاں ضرور نکالتے ہیں لیکن آج میں یہ سپنے کہوں گی کہ کیوں حکومت نہیں جاگتی کوئی کام اب تک کیوں شروع نہیں ہوا اس کے برقس آج میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتی ہوں اس سیاسی کشم کشمی ایک الگ رخ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ پارٹیاں خود بھی تو چاہتی ہیں تو بہت کچھ اس شہر کے لیے کڑھا کیسے دیکھئے پاکستان میں آپ کہیں بھی رہتے ہوں ہر چھوٹے بڑے علاقے میں چلتے پھڑتے آپ کو یہ بینرز جو ایک میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے دکھائی دیتا ہوگا حکومت کے لوگ ہوں یا حکومت بنانے کے خواہشمند لوگ ہوں ایسے بینرز لگاتے ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان بینرز سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہوگا جس جماعت کی ریلی ہوتی ہے اس کے بینرز لگ جاتے ہیں پشلی جماعت کے اتر جاتے ہیں مختلف جماعتیں روزانہ کی بنیاد پر یا یوں کہہ لے جے کہ ہر کچھ کچھ وقفے سے یہاں پر بینرز لگاتے رہتے ہیں اپنے موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں لیکن ان کی موجودگی سے اس چہر کی عوام کو فائدہ کیا ہوتا ہے اچھے یہ جھنڈے کتنے کے بنوائے آپ لوگا ہے یہ جھنڈے جو ہے یہ ہمارے اپنے زاتی طور پر یہ ہم نے اپنے طور پر پر پرچیس کر کے اس کو بنوائے ہاں وہی تو پوچھ رہوں کتنے کے بنوائے یہ جھنڈے مختلف ہیں کوئی پچاس کا بھی ہے کوئی ساٹ کا بھی ہے اور کتنے بنوائے اس وقت ہمارے پر جو موجود ہیں دو سو کے قریب ہیں دو سو کے قریب ہیں اور پچاس روپے کے ساتھ سے آپ کہہ رہے ہیں پچاس یا سو تو دو سو کے قریب اگر ہو گئے تو کتنے کے ہو گئے تین ہزار تین ہزار کے ہو گئے تو تین ہزار روپے میں جھنڈے بنانے کے بجائے اس کی صفائی ہو سکتی یہ ہم جو نکل رہے ہیں تو ہم اسی حقوق کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہمارے کراچی کو جیسا کراچی جانا لندن پر اس کا ہمیں خواب نہیں دکھاؤ خدا رہا ہمارا کراچی ویسا ہی ہمیں واپس لٹا دو جو ہمارے کراچی کی روشنی آتی جو ہمارے لوگ گھروں میں روزانہ صبح میں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن جو حقوق کا کام ہے یہ بھائی اکتیار جو مہر رونا روتا ہے کہ ہمیں روپاہ اکتیار نہیں ہے تو چار ٹالتے وہ کر کیا راتا بھائی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جو تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار یہ جو بینرز پہ جھنڈوں پہ ریلیوں پہ ضائع کی جاتی ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تین ہزار پانچ ہزار دس چھوٹے چھوٹے کام کروالیے جائیں یہ کچھنا صاف کروالیے جائے گکر صاف کروالیے جائیں یہ کام الحمدللہ جماعت اسلامی بغیر پیسو کے کرتی اور یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہمارا علاقہ نہیں ہم یہاں کے ریائش ہی نہیں ہے لیکن آپ نے کہا تو ہم اس پہ بھی کام کریں گے اور الحمدللہ ہم اپنے علاقے کی صفائی خود کرتے ہیں اپنے علاقے میں ابھی یوسف گور سرجانی میں جو بارش میں متاثر لوگ تھے آپ نے دیکھا الحمدللہ الخدمت نے وہاں مچھلسل کام کیا اور ابھی تک الخدمت مکانہ دے دیئے یہ دیکھئے جی یہ مین لیاقتباد کا بازار ہے اور تھرو آؤٹ اس بازار میں ایک چھوٹیا سا یہ ایک نالی سی بنی ہوئی ہے یا کہہ لیجئے کہ یہ گندہ پانی گڑر کا پانی بہ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں لیاقتباد میں آپ کے سامنے سے بڑی ریلیاں گزرتی ہوں گی آپ کو حکومت سے تو شکوا ہے لیکن یہ جو ریلیاں لکالتے ہیں کراچی کا حق مانگ رہے ہوتے ہیں کراچی کا حق مانگ رہے ہوتے ہیں ایمکی ایم والے پیپلز پارٹی والے یا یا آپ کے جماعت اسلامی والے پی ایس پی والے ابھی بھی سامنے سے گزر رہے ہیں ان جھنڈوں سے ان لوگوں سے ان ریلیاں سے کوئی فائدہ ہوا ہے آج تک آپ لوگوں کو ابھی تک تو کوئی فائدہ ہے نظر نہیں آرہا کوشی جے کر رہے ہیں کہ شاید کراچی کہ حقوق بالو کراچی کوئی حقوق نہیں دے رہا نہ وہ بھاگ دے رہی ہے نہ صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے اچھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چھنڈے لے کر نکلتے ہیں یا یہ گاڑیوں میں اتنی فیول لے کر نکلتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہیں تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار ان سے چھوٹے چھوٹا کام ہو سکتا ہے یہ تھوڑے سے پیسوں سے آپ کی یہ یہ آپ کی سڑک کا کام ہو سکتا ہے چاہیں تو کچھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کرنناس صاحب ہماری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ بھی یہ بات کو آگے بڑا جتنی لوگ ہیں یہ ریلیا نکالنا کسی بھی طرف ان کو چاہیے ہم لوگوں کے لئے کچھ کام کر کے دکھائیں تاکہ آئیں گے الیکشن بل جاتی الیکشن ان کو منتقب کیا جائے یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور یہ یہاں سے گٹھر کا پانی ہے وہ بچی بچاری وہاں تک پانچ گئے اس کے پاؤں گندے ہو گئے اللہ نہیں بوری حالہ وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں نہیں ہیں وہ دکھانا تو یہ چاہتی ہیں یا حکومت والے بھی دکھانا تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہیں یہ شہر کے لئے کرنا چاہتے ہیں لیکن اصل میں عوام کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لئے ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے ایک مشورہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی ریلیوں میں اتنا خرچہ کریں پچاس روپے سو روپے دو سو روپے کے جھنڈے بنوائیں لوگوں کے ہاتھوں میں دیں اور پھر اس کو لے کر وہ ریلیا نکلیں تو بجائے اس کے تھوڑے تھوڑے سے پیسوں سے یہ جو تھوڑا تھوڑا کام ہے جس کی وجہ سے کراچی والے یا دیگر شہروں والے بڑی عذیت میں ہیں وہ کروا دیں تو نہ صرف آپ کی فتح کے جھنڈے گڑ جائیں گے بلکہ ایک چھوٹا سا میسیج پورے پاکستان میں ان تمام جماعتوں کے لیے جو اقتدار پہ نہیں ہوتی لیکن اقتدار میں آنے کی خواہش مند ہوتی ہیں اور پھر یہ جنڈے اور بینرز لگا کر حکومت کو بھی بتانے کی کوشش کرتی ہیں اور عوام کو بھی بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم موجود ہیں تو عوام کو آپ کی موجودی کی ضرورت آپ کے جنڈوں سے نہیں ہے آپ کے نام سے نہیں ہے بلکہ آپ کے کام سے کام ایسا کریں کہ پھر خود ہی عوام آپ کو منتقیب کریں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کھل اپنا خیال رکھیں اللہ نے دیکھا